اسے دائیں در ایک پلر ہے اس کا نام بھی ہے ایٹی تھری اس پلر کے پاس سیدنا صلی اللہ رضی اللہ عنہ کا میزار ایک دستا اور جب مسجد نبی کی توسیر ہونے لگی تو وہاں آپ کے میزار کو ختم کیا گیا اور لوگ تو کہتے ہیں نبی ملتا ہے ہمارا تو امام ایل سنت کا موشیر کیا ہے تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے جانے مارا تو فرماتے ہیں اللہ آج کے وقت کو اس میزار کو ختم کیا گیا جن میں ایک پاکستانی سفائی کرنے والا شامل ہے اس نے یہ واقعہ پورا سنایا مدینے والوں نے سنایا اور وہ مسجد نبی میں کام کرتا سفائی کرنے والوں میں ستا کہ رینجی کرنے والا ابھی بھی وہ ہے مجھے سادمی نے کہا تھا جب یہ بات میں نے بتائی تو میں نے کہا یا اس کی زیادت ہو سکتی ہے کہتے ہیں وہ ہر سال ابھی کام کے قابل نہیں بہت بورے ہو چکے ہیں تو وہ ہر سال رمضان شیف میں آتے ہیں اتقا پیٹھتے ہیں میں نے کہا جب وہ آئیں تو ہمیں ان کی زیادت کرانا تو پچھلے سال حاضری ہوئی تھی تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں نہیں آسکے نہ جانے جمعہ میں زیادہ برکف بات امی ہو جاتی ہے سہرنا عبداللہ کی اللہ کا عالی عنہ کے حوالے سے یہ میرا خیال ہے مدینہ دعیبہ سے کوئی سرکاہ کے والد کی روح اور سرکاہ کی روح یہاں پہ تواف کر رہی ہے یہاں مدون کی روح موجود ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی ہے برکف وہ فرماتے ہیں جب آپ کے محضات کو ختم کیا گیا قبل کے قریب پہنچے تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خفندو تھا وہ بھی صحیح سلامت تھا اور وہ پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سرکار کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ صحیح سلامت تھا اور ان کے بال سیاہ تھے یعنی اسے یہ بھی ثابتوں کے ینگ بر میں جوانے میں آپ کا وسائل ہوتا اور والم بھی آکے کالے تھے سیاراں کے بھین فرماتے ہیں کہ پھر رات کی تاریخی میں دن کو نہیں رات کی تاریخی میں کچھ خاص لوگ تھے مدینہ میں اور غالباً گورنر مدینہ بھی تھا اس میں رات کی تاریخی میں یہاں سے ان کو اٹھایا گیا جس میں وہ پاکستانی صفائی کردے مالک وشنجم کہتے ہیں میں بھی شامل تھا اور آپ کے مالک وشنجم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بڑی آپ کو اٹھا کر جندہ دل بکیہ میں دوبارہ تفن کیا گیا آج بھی وہ پلو موجود ہے آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد زندہ جوید ہیں اور اسی بات پر میں جاتا قیم نہیں لینا چاہتا ہوں عجب رہو پر ہے بہار مدینہ کہ سب جندہ دیں ہیں نسال مدینہ آج بہار مدینہ اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 وہی قرآن وہی فرقہ وہی احسین وہی قام اور شمع رسالت کے برمانوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انقال کرنے کے لئے منتخب فرمایا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے انقال کے لئے منتخب فرمایا ہے اور جو قرآن پاک کی آیتِ قریمہ پڑی ہے سورہ علم نشرف کی بڑی معروف آیتِ قریمہ ہے جس میں اللہ پاک میں فرمایا وَرَفَانَا لَقَذِبْرَ اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کیا محبت سے کہنے سبحان اللہ فرمایا میرے محبوب تمہاری خاطر تمہاری ذکر کو بلند کیا اور یقینی بات تو یہ ہے حقیقت بات تو یہ ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رب نے ایشے بلند کیا ہے کہ کائنات میں اور کسی قیتنا بلند ذکر نہ کیا گیا اور حضور علیہ السلام کا ذکر کب سے جاری ہے جب کب بھی نہ تھا کس وقت سے جاری ہے جب وقت بھی نہ تھا کب تک ہے اس کا بھی کوئی اردادہ نہیں لگا سکتا اس لیے کہ ذاکر جو ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے رب نے فرمایا میرے محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا اب وقت کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کوئی گردشیں نیدر نعار ایسی نہیں جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوتا ہو اور حضور کی نادے کب پر درود اسلام کے نظرانے نہ پیشتے جاتے ہوں اسی لیے حدیث سے پرسی ہے حضور جمریل علیہ السلام آئے حضور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو قبر ہے کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے ورند کیا میں تو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور جمریل اللہ بہتر جانتا ہے حضور جمریل علیہ وسلم نے حضور کیا رسول اللہ رب نے پیغام بھیج آئے ادھا ذکر تو ذکر کب آئی اے میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا اب جہاں ذکرِ قضاء ہوتا ہے وہاں ذکرِ مصطفیٰ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ذکرِ قضاء ہوتا ہے ساتھ ذکرِ مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے اسی لیے حضور فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چنچا دیرا وَلَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَا ہے سَایَا تُجھ پر ذکر ہے ہونچا تیرا بول ہے بالا تیرا حضرتِ محترم اسی لیے اللہ پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا بَلَلْ آمِرَةُ وَخَيْبُ اللَّكَ مِنَا مُقُونَا اے حبیق جون جون وقت گزرتا جائے گا تیرا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا اور آن بھی ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں حضور کا ذکر کل بھی ہوتا تھا آن بھی ہم پڑ رہے ہیں حضور کی ناتیں کل بھی پڑھی جاتی تھی اور آن بھی ہم یہی کم کر دیں اس لیے شاعر کہتا ہے لب پر ناتے پاک کا نگمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا کلما کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور مٹ وہ کیسے سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا مٹ وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی تھا اور آج بھی ہے سکار مدینہ صلو اللہ علیہ وسلم کی محفظ سے جل سے نا رہے تکویر نا رہے نیسال نا رہے نیسال ملاد حامل شریف رضوی صاحب جس نے عید بلاد النبی ملہ رہا ہو نا رہے نا رہے اس آرم ایک دو ناتوں کے چند دن اشعار آپ اس محار کو اپنے در کر لیں میں اپنے کلام کو آلہ حضرت وزیم مدکت ہوں جتی تدیم مدکت اشعار حضرت وزیم آپ کا ایک بڑائی چھوڑا آفاق کلام ہے اس سے اتدا کرنا چاہتا ہوں اس امید پر کہ آپ اپنے رسات میں کر پڑیں اب آپ آپ مل کر پڑیں ویسے پر الحمدر اللہ پڑے زوق سے اکتشری فرمان اگر کچھ جمعود داری ہے تو وہ ہم مل کر پڑیں گے تو وہ کچھ جائے بلند آواز سے گروشی پڑھیں گے چھوڑا آلہ حضرت وزیم مل کر پڑیں گے چھوڑا آلہ حضرت وزیم مل کر پڑیں گے چھوڑا آلہ حضرت وزیم مل کر پڑیں گے چھوڑا آلہ حضرتو پانے والے چمرکے تجھ سے پاکے ہیں سب پانے والے چمرکے